اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان واحد ٹی ٹونٹی میچ آج شام کھیلا جائے گا دورہ انگلینڈ سے قبل پاکستان نے تینوں پریکٹس میچز میں کمیابی حاصل کی سیریز شروع انہیں سے قبل ہی قومی کرکٹ ٹیم بعض مسائل سے دو چار ہو چکی ہے تجربہ کار آل راؤنڈر محمد حفیظ اب تک فٹ نہ ہو سکے انہوں نے تینوں پریکٹس میچز میں شرکت نہیں کی انگلینڈ سے واحد ٹی ٹونٹی اور آٹھ اور گیارہ ماہی کو ابتدائی دو ونڈے میچز میں بھی ان کی شرکت مشکوک ہے محمد حفیظ نے دو ہزار سات اور گیارہ کے ورلڈ کپ میں دس میچز کھیل کر دو سو تیس رنز بنائے اور دس وکٹم لی لیکن دو ہزار پندرہ میں وہ ٹیم میں متخف ہو کر بھی فٹنس مسائل کے باعث میگا ایونٹ سے باہر رہے اور ان کی جگہ ناصر جمشید کو شامل کیا گیا تھا حفیظ کا بدستور آوٹ آف ایکشن ہونے سے ٹیم کی پلانی متاثر ہو رہی ہے دوسرے سینئر کرکٹر شویب ملک ذاتی وجہات کی بنیاد پر دس دن کی چھوٹی لے کر وطن واپس چلے گئے ہیں ان کی واپسی بھی دوسرے ونڈے سے قبل ممکن نہیں لیکن سپینر یاسر شاہ نے کینٹ کے خلاف ورنڈے میچ میں تین وکٹوں کے لیے نوے رنز دیئے وہ سفیند گیند سے غیر محصر ثابت ہوئے اس لیے کپتان سرفراز احمد کو پائر ٹائم بولرز حارس سحیل اور فخر زمان کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے آسٹ بولر جنید خان نے بھی نرتمٹن سے میچ میں انہسی رنز دے کر صرف ایک وکٹ لی جس کے بعد محمد آمر کی شمولیت کے امکان بڑھ گیا ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان واہی ٹی ٹوئنٹی میچ آج شام ساڑھے چھے بجے کھیلا جائے گا انگلینڈ کے خلاف پاکستانی سکوارڈ میں سرفراز احمد، آبد علی، بابر آزم، فہیم اشرف، فخر زمان، حارس سحیل، حسن علی، عماد وسیم، امام الحق، جنید خان، محمد حفیظ، محمد حسنین، شاداب خان، شاہین شافریدی اور شویب ملک شامل ہیں مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں